بھائی ویڈکو سیل سرزری کے بعد میں درد ہو رہا ہے بھائی ہمارا اب جو پہلے تھا ویسا ہی ویسا ابھی ہے اور ہمارے کو سوجن بنی ہوئی ہے لگتا ہے کہ ہمارے سرزری پھیل ہو گئی ہے تو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں میری جو ویڈکو سیل کے پیڑی جو بائل ہو گئے ان کے کچھ سوال تھے کہ بھائی ہمارے کو ویڈکو سیل سرزری کے بعد میں ان چیزوں میں پروبلم آ رہی ہے اور ہمارے کو یہ پروبلم آ رہے تو یہ کب تک بنی رہے گی اور ان کا کیا سمادھان ہے تو اس ویڈیو میں اسی پر ترسہ کریں گے بنے لئے ویڈیو کے ساتھ میں ریکووری کا ٹائمنگ ہے ہر وقتی کا الگ الگ ہو سکتا ہے کیونکہ ہر وقتی کے الگ الگ بوڈی ہے اس کو الگ الگ گائیڈ مجھتی ہے اس کا الگ الگ ڈکٹر ہو سکتا ہے تو اس کا ریکووری اسی حساب سے ہی چلے گی تو اس میں ریکووری کا ٹائمنگ دیکھا جائے تو ڈکٹر لوگ ہے جو ڈیڑھ میں نے یعنی کہ پیتاریس جنوں کا ٹائمنگ دیتے ہیں اسی میں وہ ریکوور کر لیتے ہیں لیکن یہاں پہ اپنی پورو ریکووری سے مطلب یہ ہے کہ اپنے کو بینا کسی پین کے ساتھ میں سوزن وغیرہ کے بینا اور اپنے کو کمپٹ زور میں ہم اپنا دل 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 روٹن ہے اس کو اور اپنے جو گتیوی دیا ہے ورکاؤٹ وغیرہ آپ آنام سے کر سکھیں تو اسی کو پورو ریکووری کر دیتے ہیں تو اس کو پورو ریکووری پانے کے لیے آپ کو چار سے چھ مینے کا ٹائمنگ لگ سکتا ہے اس سے اڈک بھی لگ سکتا ہے اور تو اپنا دوسرا پوئنٹ ہے وہ ہے سرزری کے بعد میں درد کا بنا رہنا تو ہمیں پتا ہے کہ اگر سرزری کے پہلے دن میں پہن ہو رہا تھا تو سرزری کے بعد پہن ہونا سبھائی ہے کیونکہ سرزری کے سرواتی پندرہ سے بیچ دن میں پہن رہنا پومن بات ہے اس کے بعد میں اگر آپ کا درد رہتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی دے کوئی آپ کی وجہ ہو سکتی ہے جیسے کی اگر آپ کو قوض کی سمجھتیا ہے اگر آپ قوض سے پیڈیس ہے تو آپ کو پہن ہو سکتا ہے اس کے پیچے رزن یہ ہے کہ اگر آپ ملک تیار کرو گے تو ملک تیار کٹے سمیں آپ کو عدید دور لگانا پڑے گا تو اس سے آپ کی ویرس پہ لوڈ پڑے گا اور لوڈ پڑھنے کی وجہ سے آپ کو پہن ہو سکتا ہے تو ایک رزن تو یہ ہو سکتا ہے اور دوسرا رزن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سرزری کے بعد میں یعنی کی آپ کو پروپڑ طریقے سے آپ نے فیجیکل کیرنگ نہیں کی جیسے کی آپ نے لنگو گیا سپورٹر کا یوز نہیں کیا تو اس کی وجہ سے آپ کو لٹکن کی وجہ سے یا آپ کو ذٹکھا لگنے کی وجہ سے آپ کو ویرس میں آپ کو پہن ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کو سرواتی ذر سے پندر دنوں میں اگر آپ کے ٹاکے لگیں وہاں پہ اگر آپ کو پہن ہوتا ہے تو وہ کمر باطل اس کے بعد میں اگر پہن ہوتا ہے تو یہ آپ کو یہ رزن تو بتایا گئی ہے ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے جو اپنا تیسرا پوائنٹ ہے ہوا ہے سوئلنگ کا تو ویرکو سیر سیزری کے بعد میں سوئلنگ کا آنا ایک اچھا سنکیت ہے لیکن جو اپنی ویرکو سیر کے بعد میں سوئلنگ ہے وہ پندرہ سے بیچ تن آپ کو ادھیک رہ سکتی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو دیرے دیرے کم ہو سکتی ہے تو اگلے جو تین سے چار مینے تک آپ کو سوئلنگ کبھی آ بھی سکتی ہے کبھی جا بھی سکتی ہے لیکن آپ کو اتنی اگر سوئلنگ نہیں ہے اور کسی مرکا ہے کہ آپ کو پیر نہیں ہے تو آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ویرکو سیر سرزری کے بعد میں اگر پندرہ سے بیچ تن تک آپ کو سوئلنگ اور اس کے ساتھ درد اور بخار اور خرجلی وغیرہ ہوتی ہے سپرک کرنا چاہیے انپیکشن سے اپنے کو بچنا ہے انپیکشن اپنی سرزری کو پھیل کر سکتا ہے جو اپنا دوتا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ سرزری کے بعد میں گھچا کا ختم نہ ہونا تو سب کو اسی کی پروگرم رہتی ہے کہ ہمارا گھچا ابھی تک ختم نہیں ہوا کیونکہ میں اُدھے سے وہ ارتا ہے کہ جو بناوا گھچا ہے اس کو ختم کرنا ہے تو اس میں دیرے دیرے اگر برد کا سوئلنگ بڑھے گا تو اسی لئے ساتھ میں اپنا دو ویڈی پو سیل میں جو گھچا بناوا تھا وہ ختم ہو جائے گا تو اس میں آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے یہاں تک اگر ویڈیو دیکھا ہے تو کچھ چیزیں اپر آپ نے دیکھئے تو اسی کے اندرسان ریپ پتہ لگا سکتے ہو کہ ریکوری میکر 4-6 مینے کا ٹائم لگتا ہے تو دوسرا اسی کے ساتھ نہ آپ کو ختم ہو جائے گا کہ ادھر سمجھ لگتا ہے تو آپ کو ڈوکٹر سے ضرور صلاح لینے سے ہی ہے آپ پون آپ کو دیکھ اپ کرو رہا تھا کیونکہ اگر کچھ آپ نے اگر پورا دھیان نہیں دیا ہے سیجری کی ریکوری پر تو آپ کو پروبلم آپس کریٹ ہو سکتی ہے